ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے جناب مولوی امین مالے گاہی صاحب مبلک سنی دعوت اسلامی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے کچھ کے تاریخ دو دس دوہزار بائیس کے پروگرام میں چند حضرات آپ کے ساتھ جلسہ میں شریک ہیں ان میں ڈوکٹر تاہیر قادری کے حامی اور اس کی ویچار دھرا کی پہروی کرتے ہیں یعنی وہاں بھی دیوبندی غیر مقلد مودودی شیعہ رابزی وغیرہ خاص کر کے مولوی اشرف علی تھانوی مولوی قاسم نانوتوی مولوی رسید احمد گنگوہی مولوی خلیل احمد امبیٹوی جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بنیاد پر مکہ شریف مدینہ شریف وغیرہ کے مفتیانے کرام سادات ازام و علماء فکام نے کفر کا فتوہ دیا ہے اور ایسا شدید فتوہ دیا ہے کہ جو ان کے کفر پر اور عذاب پر شک کرے وہ بھی کافر ہے اور ڈوکٹر تاہیر قادری منحاج القرآن کا سربرا ان مرتد مولویوں کو نہ صرف مسلمان بلکہ صالحین میں سے مانتا ہے اس لیے جب ان کا نام لیتا ہے تو ساتھ میں رحمت اللہ علیہ کہتا ہے ماذ اللہ اور ان کے ماننے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز مانتا ہے لہٰذا آپ کا ان کے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنا اہل سنت کے مذہب اور مسلکِ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سراسر خلاف ہے اور آپ بھی سب کچھ جانتے ہوئے ان کے ساتھ جلسہ میں شرکت کروگے تو اس کی بنا پر ہرمین شریفین کے فتوے کی زد پر ضرور آوگے لہٰذا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ سنی دعوتِ اسلامی کے دستور میں فتوہ حسام الحرمین شریف کو ماننا اور تصدیق کرنا شامل ہے اور کیا آپ کے نزدیک مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ حق ہے اگر مسلکِ آلہ حضرت حق ہے تو اس کی حقانیت کے اظہار کے لیے کم سے کم اتنا تو کیجئے جتنا آپ کے نصب پر تنزوطان کرنے والے کے خلاف کچھ دنوں پہلے نہایت ہی غیض و غضب میں بھرے ہوئے لب و لہجہ میں مباحلہ کا چیلنگ دیا کم سے کم کچھ کے پروگرام میں اپنی سنیت اور وفاداری دکھاتے ہوئے اتنا تو کیجئے کہ سٹیج پر مسلکِ آلہ حضرت علیہ الرحمہ کی حقانیت اور وہابیہ اور ان کے حامی ڈاکٹر طاہر قادری اور اس کے ہمنوا کے بطلان کے ثبوت کے لیے مباحلہ کا چیلنگ دیجئے تاکہ عوام کے ساتھ ساتھ کچھ خانکہ اور مسجد کے بھولے بھولے امام صاحبان بھی گمراہیت سے بچ جائیں اور آپ بھی حق بول کر آخرت میں سرکروئی کے حقدار بنو ورنہ حق چھپا کر اور فقط اپنی تحریک کے فروغ کی خاطر اور لوگوں میں شہرت پانے کی گرد سے مسلکِ آلہ حضرت سے انحراف کر کے خود بھی گمراہیت کے دلدل میں فسو گے اور بھولی عوام کو بھی فساؤ گے اور آخرت میں رسوائی اور عذابِ نار کے حقدار بنو گے امید کرتا ہوں کہ میرے ان چند سوالات کے اتمنان بخص جواب دوگے منتظیر جواب خیر اندیش سید محمد قادری